ایک چاپلوسی چمچا گری چاپلوسی نہیں ہوئی اس لیے تھوڑا پیچھے رہ گیا اور کچھ نہیں ہے سکھے کے دو پہلوں کی طرح دلجید دوسانج کا گانہ کیا ہو اس کے بعد کام نہ ملے ایسا تھوڑی ہو سکتا میں ہوں جہاں سی ام بھگوانتمان ہو پنجاب کا ریل بھگا سنگھ جی ہے لوگوں کے چہرے بدل رہے ہیں دل جارہ تر دوستوں نے رشتے داروں نے سب نہیں توڑا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کہنے سے تب ڈروں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اس کا نام ہے نشترگل اس نے سارا کچھ چوری کر کے رات و رات کہتے ہیں کہ ایک دن سچ کی جیت ہوتی ہے وہ سچ کی جیت ہو رہی نا اور صدو سے مجھے ہوپ بہت تھی میری لائف پہ بہت اچھا انسان تھا جیلسی بہت ہے اور اسی کے تارنجے سب ہوا مجھے لکھتا ہے وہ بندہ میرا دوست نہیں تھا مجھے پہچانتا نہیں تھا پھر بھی وہ ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوں نمشکار میرا نام ہے امید صاحب اور میں آپ سے لوگوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج میں آپ کے ملاقات کرانے جا رہا ہوں ایک ایسی شخصیت سے جو کئی بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ کام کر چکے ہیں جیسے کی ابھی منیو سنگھ دینو موریا ملن سومن ایم پنکج بیری انہوں نے کئی بڑے بڑے گانے بھی لکھی ہیں اور ایز ای ڈریکٹر انہوں نے کام بھی کیا ہے اور ابھی بھی لگاتار ایز ای ڈریکٹر کام کر رہے ہیں لیکن یہ اتنا کچھ ہونے کے باوزود بھی انہوں نے اب تک اتنا بڑا مقام حاصل کیوں نہیں کیا آخر اتنا پیچھے رہے کیسے گئے تو میرے حساب سے اس کے پیچھے کہیں ان کا زیادہ شراب کا سیون یا ان کا زیادہ بولنا چالنا یا پھر کوئی ان کا اوور ایٹیٹیوڈ یا پھر ان کا ایگو آرے تو نہیں آ رہا تھا تو چلی جانتے ہیں اور آج ملاقات کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جن کا نام ہے مسٹر راجویر بابا جو کی پنجاب یعنی کی پولی ووڈ انڈسٹری کے جانے مانے چہرے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں انہی سے رو برو ہوتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں انہی کی زبانی سر بہت بہت سواغت ہے سر بہت بہت سواغت ہے سر بہت بہت سواغت ہے نہیں سر دیسی ہونا بہت ضروری ہے نمشکار آپ سب لوگوں کا بہت بہت سواغت ہے جیسا کہ آج ہمارے بیچ موجود ہیں میسٹر راجویر بابا سر جو کی بولی ووڈ کے کافی فیمس ایکٹر رہ چکے ہیں رہ چکے ہیں سر صحیح کا میں نہیں لیکن میں سر کی کچھ باتیں بتانا چاہوں گا جو کی شاید سر کو آج بری لگ سکتے ہیں مجھے پیڑ بھی سکتے ہیں سر سر کا سر آپ کو صحاب لیکن سر ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے میں تھوڑا سہم بھی رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے ایسے مطلب تم بھی لوگوں کی طرح مجھے نیکٹیب مل بناو نہیں سر نیکٹیب نہیں بناو گا سر سریسلی میں چاہتا ہوں کہ یہ انٹرویو جو بھی دیکھے وہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ میں آپ کو ایزا نیکٹیب کبھی نہیں دکھاؤں گا میں یہ دکھانا چاہتا ہوں جو سچا ہی ہے میرا سر اس انٹرویو کرنے کا موٹیو ہی یہ ہے کہ میں یہ دکھاؤں کہ جو ریالیٹی ہے جو آپ ایکچول ہیں وہ میں دکھانا چاہتا ہوں وہ دکھنا چاہیے لوگوں کو کہ جو بندہ ریال ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ کیا ہوتا کہ ہم لوگ کسی کے بارے میں بات کچھ کرتے ہیں بندہ کچھ ہوتا ہے سکھے کے دو پہلوں کی طرح ایک سکھے کا پہلوں پتہ ہوتا لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا وہ کلیر ہو میں بھی چاہتا ہوں تو سر اب میں مددے پہ آجاتا ہوں کچھ سوال میں نے لکھے تھے میری ذہن میں جو ہوگا میں سر در بھی رہا ہوں توڑا سہم بھی رہا ہوں میں بار بار بولوں گا کیونکہ سر نے صحیب میں میں حقیقت میں بولنا چاہوں گا سر آپ کی ایکچولی ایمیج ایسی ہے بولی وود میں لوگوں نے مجھے بہت درا رکھا ہے اور میں کئی بار ملا بھی آپ اٹھا کے کچھ ہی مار دیتے تھے لوگوں کو یہ چلو نہیں وہ کیا ہے کہ وہ مارنا کیا مطلب میں کسی کو سمجھا رہا ہوں جہاں میرا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں فٹاک سے سمجھ جاتا تھا تو وہ بھی سمجھ جائیں کیونکہ جب میں آیا میں نے سیکھا نہیں تھا لیکن میں کتنی جلدی وہ سب ہوا تو میں چاہتا ہوں وہ بھی ایسا کریں اور باقی ایسا دل سے تو کسی کو مارا ہی نہیں ہے نہیں یہ تو پارٹ آف جوک سر نے کبھی ایردیل میں کسی کو ایسے نہیں مارا ہوں I hope so سر پہلا میرا سوال ہے سر آپ سے بہت ہی سمپل سوال ہے کہ سر 2015 میں آپ کی کچھ بڑی بڑی فلمیں آئی تھی ایک بہت بڑا گانا بھی آیا تھا دل جی دوسانج کے ساتھ ملن سومین جی کے ساتھ آپ نے کام کیا کئی بڑی بڑی فلمیں آپ نے کی گن اینڈ گول ہو گئی سکندر ہو گئی کئی بڑی بڑی فلموں میں آپ کا نام ہے سر سو ایسا لیڈ ہیرو بھی آپ ویلن کے روپ میں نظر آ چکے ہیں تو سر ابھی حال فلال میں آپ کی کچھ فلمیں نہیں آ رہی ہیں پردے پر نظر نہیں آ رہی ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہیں آپ کا وہی سر میں پھر سے کہنا چاہوں گا تھوڑا بڑا ان مانیے گا کہیں آپ کا ایگو ایٹیٹیوڈ تو نہیں یا پھر آپ کا زیادہ شراب پینا کچھ ایسا تو نہیں سر کیا کہنا چاہیے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایکچول میں 2015 میں جب یہ کام ریلیز ہوئے تب میں کچھ لوگوں کے ساتھ کام کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ جو مداری ہیں ان کو بندر کو نچانا نہیں آتا تو میں نے اس تحب سوچا کہ بھائی میں ایسا کرتا ہوں کہ میں خود فلم بناوں گا میں ڈائریکٹ کروں گا تو میں اس چکر میں لگ گیا تو پھر اندسٹری کیسی ہے آپ کو آگے پتا چل جائے گا کیونکہ فلم بنانے کے چکر میں یہ کام میں نے چھوڑ دی کام ملا مجھے مل رہا تھا گانے بہت میں نے چھوڑے ان دینوں ابھی دلجید دوسانج کا گانا کیا ہو اس کے بعد کام نہ ملے ایسا تڑی ہو سکتا ہمارا ملک تو بھیڑ چال ہے گانے کے بعد ہزاروں گانے کی اوفر آئی مجھے پر مجھے کرنا نہیں تھا ہمارا ڈائریکشن کروں گا تو میں نے ایک فلم ابھی ایسے ڈریکٹر چل رہی تھی میری شاید آپ کو پتا ہوگا بھگت سنگھ کو ایک اور فاسی وہ رک گئی اس سے پہلے بھی میں ایک فلم کر رہا تھا تو وہ ایسا ہوا کہ چار سال میں نے اس پہ لگائے سکھا کالوں اس گینگسٹر کی فلم کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا میں نے ڈالا جب سارا کچھ سالب ہو گیا تو میرا پندرہ سال پورانے دوست نے مجھے ملا اور مجھے بولا ہمارا ساتھ فلم کر لو میں نے سب آئیڈیا سب کچھ ان کو بتایا تو ایک کے بھی ڈھلوں کر کے ہے پنجاب میں تو ایک ایکٹر کا نام تو میں بھول گیا اس میں کون تھا تو وہ مطلب وہ فلم میرے ساتھ چیٹ کر کے ان لوگوں نے ریلیز کر لی بنا لی تو میں تھوڑا اس میں ٹوٹ گیا پھر دوبارہ میں نے سٹارٹنگ کی یہ بھگت سنگھ کو ایک اور پاسی لکھی ابھی وہ بھی سٹارٹ ہو گئی تھی تو وہ بھی رک گئی اس میں سوال جو آپ کا وہ جائز ہے اسی میں وہ سوال آپ کا آ گیا کہ اس میں میری اگو یا شراب یا یہ چیزیں تو نہیں ہیں ایسا نہیں ہے شرابی بندہ خطرناک وہ ہوتا ہے دوسروں کے لیے جسے لوگوں سے پینی ہو جو اپنی شراب پیتا ہے وہ میں ہوں جہاں سی ام بھگوانت مان ہو پنجاب کا وہ ایسا نہیں کرے گا وہ بھی بڑے اماندار ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے تو میرا بھی ایک دو لوگوں کو چھوڑ کے میں نے لائف میں کبھی کسی سے نہیں پھی پیلائی ہے سب کو جتنے لوگ میرے ساتھ رہتے تھے چاہے بڑے سٹار ہوں جو آج کل بنے ہوئے ہیں جہاں کوئی چھوٹے لوگ ہوں تو میرے کو ایک دو بندی ہیں جنہوں نے مجھے ایک دو بار پیلائی ہے وہ ایسا لوگوں کو لگتی ہیں وہی سکھے کے دو پہلوں کی طرح وہ لوگوں کو ایسا لوگوں کو لگتی ہے لیکن سونی وہ لوگوں کو ایگو لگتی ہے بات کلیجے سر ہو سکتا ہے کوئی پڑیوسر کا فون نا نا پڑیوسر نہیں چاہیے کوئی چکر نہیں وہ کیا کہ وہ لگتی لوگوں کو ایگو اس لی ہے کیونکہ میں سچ بولتا ہوں وہ سچ کو ایگو کا نام دے دیا لوگوں نے پر ایگو نہیں ہے وہ سچ ہے سامنے بولنا کوئی ایگو نہیں ہوتی انٹرنیٹ کی ویسے شاید نام بدل گیا اس کا میرے جوانے بھی اسے سچ بولا جاتا تھا سر ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ پرسنلی جڑائی ہوئا ہوں کافی سامنے سے جڑا ہوئا ہوں ابھی آپ نے دیکھا ہوا سدھو موسیوالا جی کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے اس بار کہ آپ کے بہت قریب ہی ہوا کرتے تھے اور آپ اس بار اپنے واتس اپ اسٹیٹس پر ویسے تو آپ سوشل میڈیا وغیرہ پہ تو ہے ہی نہیں لیکن آپ کا واتس اپ پہ میں نے دیکھا کئی بار کہ ان کے چلے جانے کے بعد آپ کے کافی سارے واتس اپ اسٹیٹس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کی سدھو موسیوالا جی کی اٹچ میں رہتے ہیں یا پھر کچھ آپ کے فوٹوز وغیرہ بھی ہیں ویسے تو آپ کا کوئی اور فوٹو کسی اور اسٹار کے ساتھ ہے ہی نہیں تو ان کے ساتھ کچھ آپ کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ بتانا چاہیں لوگوں کو جو سنے ہمیں چھ نہیں میں دیکھئے بتانا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آف کیمرہ بات کر لیں موسیقی 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 بڑی مشکل سے میں نے منایا ہے بیسر کو میں چاہتا ہوں کہ جو بھی سیدو موسیوالا جی کے ساتھ ہوا ہے جو بھی مرڈر میسٹری ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ لگے اب وہ جو بھی جانتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بات باہر نکل کر آئے آپ دیکھتے ہیں وہ سر کیا کتنا بتا پاتے ہیں دیکھتے ہیں میں ویٹ کر رہا ہوں سر کر رہا ہوں سر کر رہا ہوں موسیقی 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 جس کے ساتھ جس کے ساتھ گھستو وہ چیز لوحہ بھی سونا بن جائے ویسا تھا ایسا ہوا جس جس آرٹسٹ کو اس نے اٹھایا جس کو ٹچ کیا جس کے لئے کچھ بھی کیا وہ لوگ سٹار بنے بہت بڑی بات تھی اور جب میں ان کو ملا تو مجھے بھی ہوپ ہوئی مجھے بہت سے لوگوں نے دھوکہ دیا تھا مجھے ایسا تھا کہ میرے پیچھے یہ بندہ کھڑا ہے اور میں اب بہت کچھ کر جاؤں گا کیونکہ اس میں وہ ہمت بھی تھی اس میں طاقت بھی تھی اور وہ لوگوں کی طرح چاپ لوس ڈر پوک نہیں تھا بہت کچھ کرنے والا تھا پھر میرے لئے تو بھگر سنگھ کی طرح وہ ایک سوچ تھا مجھے اس کے گانے پسند نہیں تھے مجھے اس کی سوچ پسند تھی اور میں بھگر سنگھ کو بھی ایسا ہی مانگتا ہوں بھگر سنگھ ایک انسان ہی وہ سوچ تھا سوچ تھی وہ سوچ مر گئی تو سمجھو بھگر سنگھ مر گیا میرے لئے تو بھگر سنگھ مرا ہے کیونکہ سیاست میں بھی وہ پنجاب کے لئے بہت کچھ اچھا کرتا جس نے مارا ہے اس نے سوچا ہی نہیں کیا کیا ابھی اسی مسئلے کو لے کے کینیڈا تک بات پہنچ گئی ہے ہو سکتا کینیڈا بیجا دے نہ بند کر دے پنجابیوں کو اب میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے لئے بہت دکھ کی بات ہے کچھ دن پہلے ممبئی میں ماراٹھی لوگ بیٹھے تھے ہم بھی تھے تو وہاں ایک ماراٹھی تھوڑا ڈرنک کی ہو تھا اس نے بولا کہ وہ بولنے لگ گیا بھلا پنجابی ہوتے کیا ہیں کیوں دوستی رکھے ان سے یہ تو سالے گدار ہیں کتنا بڑا ٹیلنٹ نہیں دکھا اس کو انہوں نے مار دیا ہم ان سے دوستی کہہ رہے ہیں دوستوں کے نہیں ہوئے یہ تو اپنوں کے نہیں ہوتے کہہ رکے کیا ہوں گے یہ بڑی شرم کی بات ہے یہ کتنی بدنامی ہوئی ہے مارنے بالا کوئی بھی جو بھی ہے مجھے نہیں پتا اسے شرم آنی چاہیے ڈرتا تو اس سے کون ہوگا اس کو خود کو بہت شرم آ رہی ہوگی وہ تڑپ رہا ہوگا اسے نہیں پتا تھا کہ اتنے لیبل پر بات پہنچ جائے گی سو میرے لیے تو بھگت سنگھ مرا ہے میرا بہت کچھ اس کے ساتھ ایسا تھا حوصلہ تھا مجھے اس کو دیکھ کے حوصلہ ہوا کہ ایسے لوگ اور وہ گریبوں کے ساتھ کھڑا ہونے والا مسیح مسیح مرا ہے جب میں اتنی باتیں کر رہا ہوں نہ میں کبھی گانے نہیں سنیں گانوں سے مجھے بالکل اس کے وہ نہیں تھا امپریس نہیں تھا میں اس کی باتیں جو تھی آپ نے بولا کہ میں میرے پھوٹو میں بھائی گاڈ مجھے کوئی لگا ہی نہیں کہ جس کے ساتھ میں پھوٹو کھشا ہوں اس میں کچھ ایسا ہو سب بنابتی ہیں پنجاب کے سنگر سب ایک دوسرے سے جیلسی رکھنے والے ہیں لاغ ڈاڑ والے ہیں سب پوشٹ ڈاڑ رہا ہے مجھے نہیں لگتا بہت کم لوگ ہوں گے جن کو دکھ ہوگا پہلے بھی ایک مردر ہوا تھا وہاں چمکیلا جب وہ چلا تھا وہ بھی ایسے مرا تھا یہ بہت چنتہ کا وشاہ ہے یہ تو بہت بڑا لیبل تھا دنیا کا دنیا والے آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ سمجھئے اس کے بارے میں تو جتنا بولا جائے کم ہے جتنا بول دیں ہوں بہت کم ہے کیونکہ وہ بہت بڑا تھا مجھے ایسا لگتا تھا اگر سیاست میں آیا سیاست میں آنے سے پہلے بھی میں ان کے بارے میں ایک جگہ بولا تھا کہ میں اس کی سوچ کو پیار کرتا ہوں بندہ کیا سوچتا ہے اور پیار اسے اپنے لیے تو پیسہ چاہیے ہی نہیں تھا جسے اپنے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے نا سر وہ یہ چیزیں نہیں کرتا پنگے نہیں لیتا سیاستوں کو برا نہیں بولتا وہ پیسے ہی کٹھے کرتا ہے جسے سماج کے لیے کچھ کرنا ہے وہ ایسے کرتا ہے بھگا سنگھ جی سکتا تھا سب اس کی جوانی تھی پر نہیں اسے سماج کے لیے کرنا تھا تو جوانی مرا اسے بھی سماج کے لیے کرنا تھا اس لیے مرا جوانی اور اس کو مارنے والے کون ہیں جو چاہتے تھے کہ سماج نہ سترے سماج ایسا ہی رہے ان کا تو کلیر تھا جی کہ وہ اگر کمائیں گے تو لوگوں کے لیے کریں گے اس سے بھی بڑی بات بول دوں جو بندہ ایکٹر بنتا ہے جہاں سنگر بنتا ہے پہلے اپنا نام شورٹ کرتا ہے کہ جلدی سے میرا نام یاد رہنے والا رہ جائے چھوٹا میرے کوئی لے لو میرا نام سرندر پال سنگھ راجبیر بابا کر دیا لوگوں کو یاد رہے گا رکھنا تھا خود کو نہیں ایسے بندے کے بارے میں جو بڑی بڑی دنگیں ہاک رہے ہیں ان کو سمیہ نہیں ہے اور اُلٹا اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں بھی دس بارہ دن ہوئے ہیں گھر میں کےک لے کے جا رہے ہیں مو میٹھے کر رہے ہیں اپنے گھر میں کوئی مر جائے تو ایک سال یہ لوگ کوئی جشن نہیں مناتے تو ہار نہیں مناتے ان کے بارے میں تو بولنے کے لیے آگے آگے بہت کچھ رہے گا دو گھنٹے کم پڑ جائے میں ان کو دیکھ کے ان کی سوچ کو دیکھ کے کئی چیزیں میں نے ایسی دیکھی دوسری بار جب ملے تو انہوں نے ان کو میرے ساتھ جو تھے ان سب کے بارے میں پڑھ لیا تھا چہرہ پڑھ لیتا تھا یہاں پتا نہیں ہوگا اس سے پتا ہوگا لیکن آپ دیکھیں کتنا حمد والا تھا اسے پتا ہوتے بھی ایسے جینا ایسے سور میں جیتے ہیں جی گیدر تو یہ ہیں جنہوں نے مارا جھوڑے بنا کے آئے وہ پر دکھ ہے جی ان کا بہت ان کا دکھ اتنا ہے جیسے کبھی اپنے بھی مرے اتنا دکھ نہیں ہوئے جی اپنے مرے ہیں نہیں دکھ ہوا ہے جنہاں سچ بول رہا ہوں میں جھوٹ کیوں بولوں بہت لوگ اپنے گئے ہیں نہیں دکھ ہوتا ہے اس بندے کہو تھا روز صبح اس کی یاد شام کو اس کی یاد کہ کہ دن سوئے نہیں دکھ ہوا ہے جی کیونکہ ساری انڈسٹی نے دھوکھا دیا برا کیا میرے ساتھ لیکن وہ بندہ تھا جس نے کندے پہ ہاتھ رکھا تھا اور اس کی امید بھی تھی کہ وہ ایک پیور پنجابی تھا کہ جو بولا ہاں میں کروں گا تو کرتا وہ وہ پیچھے نہیں ہرتا اور کیا بولوں بس سر ابھی آپ کو کیا لگتا ہے ان کے مرڈر کی پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے یا کیا رہے سے چھپا ہوا ہے اگر آپ کچھ بات اس میں جوڑنا چاہیں اگر یہ والی بھی اگر آپ کو پتا ہے تو سر کچھ پتا نہیں دیکھو جی پتا نہیں یہ جو ہماری میں وہی سوچ کی بات کر رہا ہوں جو ہم لوگ تکازے لگاتے ہیں نا ان تکازوں میں سے ہی سرچ نکلتا ہے جتنے بھی ہم تکازے ہیں اس ہی میں سے ایک سرچ نکلے ابھی اگر پرابلم سیاستوں کو تو تھی اس سے یہ تو کنفرم ہے کیونکہ وہ علاقے کو پنجاب کو سدھارتا اگر آتا آتا وہ جیتا اب جب بھی آتا وہ جیتا اس کی جیت کے پیچھے میں الیکشن میں بھی گیا تھا سر میں بتاؤں الیکشن میں میں گیا تھا جو اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے وہ بفادار نہیں تھے میں نے سب نوٹ کیا تھا رات کو دو بجے میں نوٹ کیا جا کے ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی والے جب وہ سردار سب چلے گئے جب باقی لوگ چلے گئے تو کچھ لوگ خود دارو پی رہے ہیں وہ چیزیں میں دیکھ رہا تھا اپنا ہی سب کو پڑھا تھا جیسے اب اس کے مرنے کے بعد سنگر بور رہے ہیں ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ہم بو کر رہے ہیں کوئی ڈیڈیکیٹ نہیں کر رہا بجنس کر رہے ہیں جی اس پہ کما رہے ہیں بس ان کو اپنی کمائی چاہیے اور اگر پولٹیشنوں نے اسے مروایا ہوگا تو گیرنٹی ہے جو بشنوئی ہے لارنس بشنوئی اس کا مرڈر تیہ ہوگا گیرنٹی ہے کروا دیں گے یہ کلیر نہیں ہونے دیں گے کچھ کیونکہ جو پورانے پولٹیشن جو بھی ہیں جب ان کی الیکشن کی رہلیاں چل رہی تھیں آپ دیکھئے گا ایک دوسری کی پارٹی کو برا بولتے تھے آپ کو نہیں پتا ہوگا صدو پا جی نے کبھی کسی کی پارٹی کو برا نہیں بولا سوری بھگوان ترمان صاحب کو سب شرابی بول رہے تھے انہوں نے اس پر ہی کٹاکشن نہیں کیا تھا وہ کبھی بولے میں کیوں بولوں ان کا پرسنل میٹر ہے کام دیکھیں گا یہ تو کام دیکھیں گے یہ ان کا ایک بہت بڑپن تھا یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے یہ بہت گھٹیا لوگ ہیں ادھر سے ادھر گالی دے رہے ہیں کانگرس والے یہ سب ایک دوسرے گالی انہوں نے ایک بھی ایسا لفظ نہیں بولا انہوں نے بات کام کی کی ترکی کی ایسا نہیں کیا دوسری پارٹی کو بڑا بول کسی کو نہیں ہوں اسی لئے وہ میرے مند میں اچھے لگے مجھے تو شاید جواب پورا ہو گیا کیونکہ میں بھٹک جاتا ہوں ان کی بات ہو رہی تو میں ان کی طرف چلا جاتا ہوں میرا سوری کیونکہ میں بتائے نہیں سکتا کچھ بات نہیں میں بولنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں کیونکہ پتہ نہیں مائنڈ میں آتی ہیں کیسکپ کر جاتی ہیں تو ان کا تو ان کا نام آ گیا میں نے آپ کو پہلے بولا تھا ہم بات نہیں کریں گے لیکن ان کا نام آ جائے نا تو جہن میں کچھ اور ہی چلتا ہے آپ کو بتا رہا ہوں کی نہیں بھول سکتے ان کو ہاں سماج کو صدارتے ہی ان کو مارا انہوں نے جو نہیں چاہتے تھے کہ گریبوں کا بھلا ہو گریبوں کا بھلا کرنے والا مسیح تھا ہو اور دیکھ لیتے ہیں اگر جیتا تو سب سب دکھی بندوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ دے نا میں اکثر بولا کرتا تھا سنگر قوم ایسی ہے جو عام بندہ بڑیا بندہ سنگر بن جائے تو وہ اس کی حرکتیں اس کا کمینہ پن جھلکے گا یہ اس پہ کتنی قدرت کی مہر ہوگی سنگر بنا اور ویسے کا ویسا ہی رہا چینج آئی نہیں اس پہ قدرت کی خاص مہر تھی اور بہت کچھ صدارتا اور سیاستی لوگوں کو پتا تھا کہ چینج کر دے گا سب کچھ اگر سیاست کی تو اگر ایسا انہوں نے کیا تو وہ بھی غلط کیا کہیں نہ کہیں سیاست تو ہوتی ہے پتا چل جائے گا میں سیدھا تارگٹ بھی نہیں ان کو کرتا پر ہو چلتی ہے سیاست بہت جاگا مجھ پہ اگر کوئی اس چیز پہ کوئی میرے پہ ایکشن لینا چاہے تو لے سکتا کوئی چکر نہیں کوئی بات نہیں پھر ایک میں ایک فلم کا ڈائلوگ سنا کرتا تھا کہ گنڈا گردی کی آخری پناہ سیاست ہوتی ہے پھر وہ جب ڈائلوگ کسی نے لکھے ایسے تو نہیں لکھ دیئے سیاست میں شاید نہ آتے تو وہ بھی غلط ہوا بس کل ملا کے یار غلط ہوا بہت غلط ہوا یہ گھاٹا پورا پورا کبھی نہیں ہوگا تو بولتے ہیں اور آجاتا ایسے بندوں کا گھاٹا پورا نہیں اتری ہالی ور تک ہلا دینا مرنے کے بعد تو کتنا قد بڑا مراتھی لوگ اتنا گصہ ہیں اس چیز سے کیونکہ مراتھی لوگوں کا ممبئی ہے نا تو ہمیں سامنے بیٹھ کے بولتے ہیں تمہاری اوقات تو ہماری اوقات ایسے کرتے ہیں اس لئے وہاں سے میں اس سائد آگیا چھوڑو برا لگتا تھا گصہ آتا تھا گصے والا میں ہم بہت ہوں پر مجھے پتا ہے وہاں گصہ کر کے کیا کریں گے چماٹے ماریں گے وہ لوگ مراتھی کا ممبئی ہے بس گوھر کیا بولی تو سر ایکچولی بہت سالی باتیں ہیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن کچھ اور بات آپ کہنا چاہتے ہیں انڈسٹری سے جوڑی ہوئی کچھ ایسی باتیں جو آپ کے ساتھ بھی گھٹی ہو کبھی ایسی کوئی انسیڈنٹ آپ کو یاد آ رہا ہو اپنے ساتھ کا جو آپ بتانا چاہیں ہاں ہاں میں ایک سنگر تھے پنجاب کے میں نے گانا ریڈی کیے اور میں نے ریلیز کرنے تھی تو وہ میرا ایک کلوز فینڈ ہوا کرتا تھا اس کا گھر کا کجارہ ٹھیک تھا کی چلتا تھا اس کی وائف کپڑے سلا کرتی تھی میں ہر ہفتے بہانے سے جاتا اور ان کے گھر جا کے ان کے دونوں بچوں کو پانچ پانچ سو روپیہ دیتا کہ چلو طریقے سے میں دوستی ایسے نبھائی ہیں آج بھی مجھے پتا ہے لوگ مجھ سے پیار نہیں کرتے پر میں دوستی نبھاتا ہوں دونوں بچوں کو پانچ پانچ سو دیتا اور ہر ہفتے چلا جاتا اور اس کو روز پلاتا بھی وہ ٹریک میں نے کیا میرا گانا اس نے اور ایک رائٹر نے مل کر چوری کیا گصہ نہ کریں تہنے پچھو باج باری ہے وہ بندہ وہاں سے سٹار بنا اس کا نام ہے نشترگل تو میں نے جب اس سے فون کیا کہ میں روڑ پہ آ گیا ہوں یار تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو آگے سے کیا بولتا ہے کہ ہماری دوستی تو گاڑیوں والوں کے ساتھ ہوتی ہے اب تو تو روڑ پہ ہے تیرے ساتھ کہہ کی دوستی یہ ایسے لوگوں کی شبی چینج کرنے آیا تھا یہ صدو ان کی طرح نہیں تھا ہر سنگر میں ٹھیک ہے اکہ دکھا ہوں گے جو صحیح ہوں گے پرانے بہت صحیح ہوتے تھے اب مجھے کوئی ڈر نہیں سچ بولنے سے ساری لائپ ان کی باتیں چھپا کر کر لی اب کئی سٹار بنے ہوئے ہیں میں ان کا خیال رکھتا رہا ہوں ان کو یاد ہی نہیں آیا یہ ایسے ہی ہیں مطلب پرست ہے احسان فراموش ہے مطلب پرست ہے تو ہی تو جتنے لوگ اب گصہ بھی آتا ہے مجھے سوری میں تھوڑا اوچی آواز میں بات کر رہا ہوں کتنے لوگ اس سے چھوڑ کے چلے گئے تھے ایک سنگر ہے اس نے بولا تھا کہ فولو کر کے ان فولو کر دیں وہ بھی اس پر گانا نکال رہا ہے پیسے کمانے ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں جیتے جی کہاں تھے وہ بڑا تھا اس کو بولنے میں اتراج کیا تھا ان سے تم روک بنا رہے تھے وہ جتنی باتیں بولتا تھا کی میرا نام لے کے بن رہے ہاں ایک دو پرانے سٹار جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اتتے چھوٹے کر دیئے تھے اتتے چھوٹے مجھے پتہ ہے ہڑ بڑائے تھے اب اندر ہی اندر خوشی ہیں پوشٹ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا ان کے دو دو چہرے ہیں کبھی ان کو کیمرے پہ دیکھو کیمرے کے بیک کیمرے پہ ان کو دیکھو میں نے تو دیکھے ہوں ہے جیلا ان کو میں نے سب کی کرتوکتیں مجھے پتا ہے کوئی مجھے نہیں آگے آگے بتائیں گے گصہ مجھے تب آتا ہے جب اس بندے کے جانے کی وہ ہوتی ہے یہ نہیں جانا چاہیے اس میں کہیں نہ کہیں سنگروں کا بھی ہاتھ ہوگا لکھ کے لے لے نا جی میں تو مانتا ہوں پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا آپ ایک چیز سوچئے کس کو کس کو اتراج ہوگا جن کے شو نہیں لگ رہے جن کے گانے نہیں چل رہے جہاں کسی کو سیاست بالوں کو ڈر ہے انہی میں سے ہوگا پھر کہیں اور سے تو کوئی آ کے مارے گا نہیں جہاں تو ڈر سیاست کو ہوگا جہاں سنگروں کو ڈر ہوگا گینگسٹر پیسہ مانگ رہے تھے پر سنتے بھی ہوں گے نا اسے اگر وہ ڈر پوک ہوتا دے دیتا پیسہ پر کہیں نہ کہیں یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی انوالو ہے انہوں نے ساتھ دیا تو اتنی بڑی ہمت ہوئی نہیں تو نہیں ہو سکتی یہ گارنٹی ہے میں سچ بول رہا ہوں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کسی کا بہت ڈر لیا جی ان لوگوں سے ساری لائب میں نے کسی کا سچ نہیں بولا میں ایک ایک کر کے جاتا ہوں کہ پردے کھولے جائیں یہ بھی میں نے موسے والے سے سکھا اسی سے سیکھا کہ آپ آواز اپنی بلند کرو وہ کہتے تھے سچ ہے جو جور سے بولا جاتا ہے جھوک تو کانوں میں فس فسایا جاتا ہے اس کی کیا کیا اس کی سوچ تو میں نہیں بتا سکتا سر الگ الگ لوگ رہیں گے الگ الگ اس کی باتیں بتائیں گے اس کی ایک انٹرویو کھول کے دیکھو گانے تو چلو چھوڑو گانے اب ٹھیک ہے جی ہتھیاروں کے گاتہ تھا ٹھیک ہے مان لیا برا بندہ تھا ہتھیار کے گانے گاتہ تھا ہتھیار والے ہی اسے نہیں ماریں گے پھر گینکسٹر نہیں ماریں گے وہ تو کہیں گے ہمارے ہتھیاروں کی بات کر رہا وہ کیوں ماریں گے ہتھیار پر موٹ کر رہا پر اس کا انٹرویو دیکھو کبھی اب بیٹھ کے پھر آپ کو پتہ لگے اس کی سوچ ارے ایسے لوگ ہی سماج بدلتے ہیں تم نے اس کی زندگی کو موت میں بدل دیا یار ہردو لان تم لوگوں میں بس اور کیا بولے تینکیو تو یہ تو تھے ہمارے راجبیر بابا جی جو کی بولی ووڈ اور پولی ووڈ میں آپ کو کئی سیریز فلمز میں نظر آ چکے ہیں سیریلز میں نظر آ چکے ہیں تو یہ تھی بہت ہی ایسا انٹرویو جو کی بہت ریال انٹرویو تھا سو مجھے امید آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ایک بات اور کہنا چاہوں گا یدی آپ لوگ اس انٹرویو کی اور آگے دیکھنا چاہتے ہیں اور آگے سننا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کر وہ چاہے ایکٹنگ سے جڑے بات ہو یا پھر سدھوں گو سے والے کو لے کر بات ہو تو آپ ہمیں کومنٹ کیجئے میں سر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ضرور آپ سے بھی سر بات کریں گے اگر کوئی بھی کومنٹ ہمارے پاس کوئی چکر نہیں آپ ممبئی آؤ کبھی بھی دیکھو پر میں اس مسئلے پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ایموشنل ہیں اس کے لئے میں بھائی گاڈ ممبئی سے اسی لئے بھاگا کیونکہ میرا من نہیں لگنا پھر میں نے ڈرنک شوڑ دی تھی آپ دارو کی بار بار بات کر رہے تھے میں نے دارو چھوڑ دی تھی اب میں نے ان کے جانے کے بات پی ہے جوڑنی بول مجھے اپنی پیتا ہوں میں کیوں ڈروں یہ سب بولنا اسی سے سیکھا اس بندے سے اپنے ماں آپ سے باپ سے نہیں میں ملتا تھا باپ سے پیار اس بندے سے سیکھا میں نے کرنا میں اپنے باپ کو آج بہت یاد کرتا ہوں کئی چیز سر وہ پارس تھا یہاں ٹچ کر کے نکل گیا وہ سونا بنا گیا اور آگے پتہ نہیں کیا کچھ کرتا جس بندے نے بھی اسے مار آئے اسے بہت خطرناک سجا ملی چاہیے ارے وہ اتنا ڈفر ہوگا اندہ ہوگا بیوکوپ ہوگا لارنس مشنوئی اگر بول رہے ہو پڑا لکھا کہاں بڑا لکھا ہوگا جسے اتنی اکل نہیں کہ نام کہاں پہنچا دیا یار ایک چیز اور بتا دوں سوری میں آپ کا انٹریو بند ہو رہا تھا پھر بھی میں بتا دوں ہم لوگ کی پرابلم پتا کیا ہے ہم لوگ کریڈٹ کسی اور کو دیتے ہیں جانا کسی اور کو چاہیے میں ان کے فادر صاحب کو ایک دن ملا ان کو میں نے گلے لگایا جب میں نے گلے لگایا خوان قسم الگ ہی فیلنگ آئی دنیا سے ملتا ہوں میں تو الگ ہی فیلنگ آئی مجھے کہیں نہ کہیں کیا لگتا ہے کہ کئی ورہ ہم پیڑ کا فل کھاتے ہیں ہم بولتے پیڑ ایسا ہے پیڑ فل اچھا تب دیتا ہے جب اس کی جمین بیسٹ ہو بڑیا ہو وہ بات ان کے فادر میں ان کے فادر صاحب کو کبھی بھی جا کے ملا کروں گا کوئی لوگوں کی طرح نہیں ہوں میں کہ مجھے ان سے فیل الگ آیا تو وہ سارے گن ان میں تھے تو وہ چیز ویسے ہی ہے کہ کریڈٹ گانا کو ہی لکھتا ہے سدو گانے لکھتا تھا کئی لوگ چلے کریڈٹ ہو سنگروں کو نام دے رہے ہیں ان کے نام بھی مجھے اتنے یاد نہیں ہے تو وہ گانے سدو کے تھے کریڈٹ ہم سنگر کو دے رہے ہیں فلم بناتا ہے ڈریکٹر کریڈٹ ایکٹر کو جا رہا ہے وہی چیز ہے کہ ہم کریڈٹ دینا سیکھ جائیں پہلے اگر یہ چیز سیکھی ہوتی تو سدو ہوتا سدو کو کریڈٹ دینا چاہیے تھا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ہے وہ نام کہاں پہنچا دیا یاد اب تمہارے کل سے میں دیکھ رہا ہوں یہاں تمہارے کتی جگہ گانے بج رہے ہیں جہاں جا رہا ہوں بج رہا ہے کسی اور کا نہیں بج رہا ہوں کوئی نہیں سینکیو تو ایموشنل کافی ہوتا جا رہا ہے انٹریو میں چاہتا ہوں کہ اب اس کو کٹ کر دیا جائے لیکن میں پھر بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ہمارے سے کوئی بھی پریشن کرنا ہو تو آپ ضرور کومنٹ کیجئے گا اس کا جواب ہم یہاں پر ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کریں گے اور سر سے ہی بات کریں گے مسل نکالنے کو Wass seinem شکری탄 بھی رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقا